مزیر اعلیٰ خیبر پخصونخا علی امین گنڈاپور اسلام آباد میں لاپتا ہو گئے ترجمان کے پی حکومت بیرستر سیف کا دادا کہا علی امین گنڈاپور کا فون بند ہے ان کے سٹاف کے فون بھی نہیں مل رہے کہا شام پانچ شے بجے کے بعد سے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اسلام آباد پولیس نے چیمین پی ٹی آئی بیرستر گوھر کو گرفتار کر لیا شیرف ظلمرورت رہنما پی ٹی آئی شویف شاہین کو بھی حراست نے لے لیا گیا پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو جاری کر دی پولیس کا کل پی ٹی آئی جلسے میں کانون توڑنے اور چھپیس نمبر چنگی پر بینظمی کے کیس میں مزید رہنما کو بھی گرفتار کرنے کا اعلان ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی امین ایس کی بڑی تعداد اب بی پارلمنٹ ہاؤس میں موجود پروگرام کیپیٹل ٹاک میں سینیٹر فیصل بابدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو اکتوبر دوہزار بائیس میں یہ تو پتا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے پھر تیس اکتوبر دوہزار بائیس کو صحافی عرشت شریف قتل ہو گئے فیصل بابدہ نے دعویٰ کیا کہ صحافی عرشت شریف کے قتل میں سابق ڈی جی آئی سائے جنرل فیض حمید براہ راس ملفز تھے اور یہ قتل ملک میں افرات افری پھیلانے کیلئے کیا گیا چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے اپنی مدت ملازمت میں توسیح سے انکار کر دیا صحافیوں کے سوال پر قاضی فائدیسہ نے کہا کہ میٹنگ میں بتا گیا تمام چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت میں توسیح کر رہے ہیں تو ان کا جواب تھا کہ باقیوں کی کر دیں وہ بزاتے خود مدت ملازمت میں توسیح قبول نہیں کریں گے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل زندہ رہیں گے یا بھی ہے نہیں صحافی نے سوال کیا رانہ سنہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت کیلئے عمر کی حد بڑھا دی جائے تو چیف جسٹس بھی ایک سینچن لینے پر متفق ہیں جس پر قاضی فائدیسہ نے کہا رانہ سنہ اللہ کو میرے سامنے لے آئیں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں عظم نظیر تارت جسٹس منصور علی شاہ اچانی جنرل موجود تھے مگر رانہ سنہ اللہ موجود نہیں تھے چھے ججز کے خط کا معاملہ سمات کے لئے مقرر نہ ہونے کے سوال پر چیف جسٹس نے کہا کہ چھے ججز کے خط کا معاملہ کمیٹی کو مقرر کرنا ہے جسٹس مسارت حلالی کی ناسازی طبیعت کے باعث بیج تشکیل نہیں پا رہا دو ہزار اٹھارہ کبھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے انویسٹیگیٹ کیا جائے کیا ہوا اور دو ہزار تئیس میں بھی ہم نہیں بھاگنے والے ہمارے ساتھ عوام کھڑے ہوئے ہیں ہم جو ہے تو بے ساکھیوں پہ نہیں آئے کیونکہ جب آپ بے ساکھیوں پہ آتے ہیں تو آپ چل سکتے ہیں آپ دور نہیں سکتے بے ساکھیاں جو کہ اس وقت آپ کو ویل چیئر پہ بٹھائے ہوئے ہیں بے ساکھیاں تو دور کی بات ہے ویل چیئر پہ بٹھائے ہوئے ہیں دوسرے ممالک جو ہیں یہ ہمارے ہاں جو ہمارا آئین کہتا ہے میڈم آرٹیکل سکسٹین جس کا حوالہ دیا جاتا ہے یہ لا نہیں تھا اس سے پہلے یہ لا کا تقاضہ کرتا ہے یہ آئین کی شک اسلام آباد میں جلسوں سے متعلق پاس ہونے والے نئے قانون پر سینٹ اجلاس میں آپوزیشن لیڈر شبلی فراس کی تنقید خطاب میں کہا کہ حکومت کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے نہ پلان ہے ملک ڈوبا جا رہا ہے اور ان کی سوچ ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو قابو کیا جائے بتایا جائے کہ سارے پنجاب اور اسلام آباد کو کیوں بلوک کیا گیا آپ خیب پختونخواہ میں جلسہ کریں ہم ساری سہولتیں دیں گے شبلی فراس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ویل شیئر پر بٹھایا ہوا ہے آپ بڑے فیسے نہیں کر سکتے نون لیگ کے سینٹر ریفان صدیقی نے کہا کہ جس بل پر شبلی فراس تنقید کر رہے ہیں سینٹ سے ساٹھ ہرکان نے اس بل کو ووٹ دیا دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ایسے قوانین نہیں ہیں ہم نے انتظامیہ کے سواب دیت کو نکیل ڈالی ہے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف اور حکومتی عراقین میں تلخ علامی عمر ایوب کے الزامات کو وفاقی وزیر احسن اقبال نے چور مچائے شور کے مصداق قرار دیا کہا پاکستانی معیشت پر چڑھے پلاسٹر کی ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہے دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کی حکومت گئی تو گروت ریٹ 6 فیصد سے زیادہ تھا لیکن پی ٹی آئی حکومت آئی تو اگلے سال ہی جی ٹی پی اگر کر ایک فیصد تک پہنچ گئی بانی پی ٹی آئی اوبشہ بی بی کی خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس نیپ کورٹ سے ایف آئی کی عدالت منتقل کیس واپس لینے کی دخواست پر جج نے ریمارکس دیئے نیپ ترمین کے بعد یہ کیس اب ایف آئی اے کا بنتا ہے نیپ کا دار اختیار اس کیس میں ختم ہو گیا نیپ کے کیس واپس لینے سے بانی پی ٹی آئی اوبشہ بی بی کی زمانت کی دخواست سے بھی سنی نہ جا سکی نیپ وکیل نے کہا کہ جب کیس نیپ کورٹ میں چلے گا ہی نہیں تو زمانت کی دخواست کیسے سنی جا سکتی ہے یہ دخواست بھی اب دوسری عدالت سنے گی بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان سفتر نے کہا کہ نئے قانون کے تحت یہ جرم نہیں بنتا کیس ختم کیا جائے نیپ کورٹ کے جرچ نے دلائل سن کر کیس ایف آئی اے کی عدالت منتقل کرنے کا فیصلہ سنایا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نونگلی کے ساتر نواز شریف کی شیخ بورا کے نواہی استفائر بے آمد عام لوگوں سے زبردستی زمینے لینے کی عوامی شکایت پر اظہار ناپسندید گی تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت روڈا پروجیکٹ میں آنے والی ایک اچھی آبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نواز شریف نے تعمیراتی سرگرمیوں کو جائے جا لیا کوفرڈ ایم سائٹ موائنہ اور ریور ٹریننگ ورکس اور بیراغ سائٹ کا دورہ بھید کیا مشیرے قانونوں انصاف بیرسر اکیل ملک نے کہا ہے کہ رو فسند کی واتسائپ گفتگو میں انکشافات نے تحریک انصاف کے ایجنڈے کو بے نکاب کر دیا دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی قومی سلامتی اداروں کے خلاف دوبارہ نو مائی چاہتی ہے مضمون مقاصد کے لیے ملکی مفادات کے خلاف ایجنڈے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے بولے علی امین گنڈپور نے کل جلسے میں جو گھٹیا گفتگو کی وہ دہرا نہیں سکتے پی ٹی آئی کا مکروع اور ملک دشمند چہرہ سامنے رکھنا ہے ملک مخالف پروپیگانڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سربراہ مسلم لکاف چودری شجاعت حسین سے مسلم لیگزیا کے ساتھ رہ جازالحقی ملاقات سیاسی صورتحال پر تباردائے خیال چودری شجاعت نے کہا سیاسی استحقام کے لیے تمام قوتوں کو ایک پیچ پر آنا ہوگا سیاسندان ملکی مفادات کے لیے ذاتی انا قربان کریں قومی ایجنڈا کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ کردار ادا کریں اجازالحق نے کہا سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے ہر فورم پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی دورانی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی نہیں ٹوٹے گی ملک میں قومی ہیلیڈی حکومت قائم کی جائے اس وقت مفاہمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے اداروں کو عوام کے خلاف کھڑا کرنا دشمنی ہے نو مئی کے ایک منظم کو مجرم نہیں بنا سکے پاکستان کی عوام کو حق اقتدار دیا جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں فوج کی عزت اس میں ہے کہ اسے سیاست میں نہ گھسیٹا جائے روپے کی قدر مستحق ہے مہگائے کی شرح کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آگئی ہے خریجات کم اور ریونیو بڑھانے سے معیشت بہتر کی جا سکتی ہے وفاہ کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال کہا ذر مبادلہ کے زخائر بڑھے ہیں برامدات بھی بڑھی ہیں ملک ٹیکس پر چلتا ہے اور ٹیکس آثورٹی پر اعتماد لانے تک آگے نہیں بڑھ سکتے یقین ہونا چاہیے ٹیکس آثورٹی کو دیا گیا ٹیکس صحیح استعمال ہوگا بانی پی ٹی آئی کا علی امین گنڈاپور کے صحافیوں کے خلاف بیان سے اظہارے لائیل می صحافی کے سوال پر کہا کہ وہ تو جیل میں ہیں انہیں نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے نیپ تر امیم کا سہارا لینے کا دفاع کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نیپ تر امیم اب ملک کا قانون ہے صحافی نے پوچھا کہ مطلب آپ اب این ار او کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی بولے ان کے خلاف سارے کیسز جھوٹے ہیں صحافی نے سوال کیا کیسز جھوٹے تھے تو آپ کیس لڑتے نیپ تر امیم کا سہارا کیوں لیا بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا اس کو چھوڑیں یہ قانونی معاملہ ہے تحریک انصاف کے راہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کل کے جلسے سے بہت خوش تھے اڈیالا جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے عوام عدیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اس ملک کو چلانا ہے تو عوام کی بات کو ماننا ہوگا عوام نے آٹھ فروری کو اپنا فیصلہ سنا دی خواتین کی حقوق کے لیے سرگرم عورت فانڈیشن کی وزیر اعلیٰ خیب پختونخوا کے خواتین صحافیوں کے حلاف نازیبہ ریمارکس کی شدید مظمت سائیبر کرائمز ایٹ کے تحت مقدمہ قائم کرنے کا مطالبہ جاری بیان میں کہا وزیر اعلیٰ کی زبان دھمکی آمیز تھی عورتوں کے حلاف بات کرتے ہوئے اپنی اخلاق کی گراوٹ کا ثبوت دیا انہوں نے نفرت انگیز تقریقے ذریعے سائیبر کرائمز ایٹ کے خلاف وزی کی فیل فور مقدمہ قائم کیا جائے اور رونالڈو کا شاندار گول یوے فانیشنز لیگ روپ ون میں پوتگال نے سکوٹلینڈ کو دو ایک سے ہرا دیا کرویشیا نے پولینڈ کو صفر کے مقابلے میں ایک گول سے ہرا دیا موسیقی